بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بابا جی کہتے تھے پیر کاکتار کے آنکھ زبان اور یہ اندر دل اس کو ایک کر لو کبھی نقصان نہیں ہوگا جب یہ ہمارے یہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کہہ رہا ہے یہ کچھ ہو رہا ہے وہ ایک نہیں ہو رہا ہے اندر کچھ کہہ رہا ہے باہر کچھ ہو رہا ہے آنکھ کو کچھ تو پھر نقصان ہی ہونا ہے تو یہ بڑا اچھا ایک فکرہ تھا ان کا نا کہ تم پہلی دفعہ ملو یا پچاسمیں دفعہ جس کو ملو مسکرا کے ملو تاکہ وہ تم سے ایزی بات کر سکے یہ کسی کو ایسے فرونین کی طرف کون ہے کسے ملنا ہے کیا بجا ہے تو یہ فرون کی ایک شکل ہے چھوٹی چھوٹا سا فرون بن جاتا ان کے لئے کچھ کرے جو فنکار مر جاتا ہے اس کے لئے چندہ کٹھا کرتے ہیں نہیں بھائی یہ بات چھوٹھی ہے ہندوستان میں ایسا نہیں ہوتا پاکستان بھی چاہیے پاکستان کی بھی چاہیے اپنے فنکاروں کی عزت افضائی کریں یہی انسانیت کا درس ہے یہی پیر کاکی صاحب کیا کے گئے ہیں کہ پاکستان کے فرونکاروں کو عزت افضائی سے بھلائیں اور ان کے الٹے بلٹے نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بابا جی سے کس سن میں ملے ہاں وہ بابا جی جو ہیں پیر کاکی تار وہ یہاں مجھے آئے کہنے کے لئے میرے ایک شو کر دو تو میں نے کہا جی کر دیتے ہیں میں کہا کوئی پالتی ہے وہ بزرگ آدمی تھے کتنی ہوں گے میں کہا پتہ نہیں پندرہ یا بیس ہزار میں نے ان کو بتایا تو پندرہ بیس ہزار میں کہنے لے کہ ہمارے سے شرط رہ لو ایک جوہا کھیل لو میں کہا میں جوہا کھیل کہ جتنے تم نے پیسے مانگے ہیں آپ کو دے دیتے ہیں لیکن کوئی کچھ بھی سوچ لو جو تمہارا پورا ہو جائے تو تم فری کر دیں نہ ہو تو ہم پہ تم پیسے دے دیں قصور میں ان کے جو بزرگ آنے دین ہیں ان کے بڑے تو میں وہاں چلا گیا شو کرنے کے لئے تو جب شو کیا تو ابھی میں راستے میں ہی تھا اُس زمانے میں موبائل جو فون تھے نا یہ کانے تک چلتے تھے تو میں نے ان سے جب بات کی تو میں نے سوچ لیا بہت مشکل سا سوال تھا نا پورے ہونے والا یہ اسی طرح ہے جیسے فلسطینیوں کی اسرائیلیوں سے صلاح ہو جائے اتنی مشکل کام میں نے ان سے اپنے دل میں سوچ دیا وہ پورا ہو گیا نا جب تو میں سوچ پڑے گا بابا جی ملے وہاں پہ مجھے کہا سناو میں نے کہا جی میں آیا ہوں اس کام کے لئے کہتا نہیں ہو چھوڑو تم نے جو سوچا تھا وہ پورا ہو گیا ہے تو اپنے سازو سمان اتارو تو کوالی کرو گانا گاؤ جو بھی ہے بابا جی کا عرصہ ہے اگر نہیں پورا ہوا تو پیسے لے لو میں نے کہا اور میں بھائی مانی ہوتا تھا بھائی مانی ہوتا یہ نہیں تھی نا میری اندر کی واطم میں نے کہا وہ تو کام تو ہو گیا ہوا ان کا تو میں نے پھر وہاں کوالی کی وہ شو کرنا شروع ہو گئے پھر ان کے انتقال کے باب لیلا شری بھی جاتے رہے ہم آپ کس سن میں ملے تھے بابا جی سے بابا جی سے میں ملاؤں کو تیس سال پہلے ملاؤں تیس سال پہلے اس وقت بابا جی دھمال کرواتے تھے دھمال بھی ہوتی تھی جس کا جو چیز جا رہا کرے جس کا جو چیز جا رہا ہو کرے گانا گائے دھمال گائے معرفت کرے ہن جی فوق گائے لوگوں کو خوش کرنا ہے کہ ملاؤں تھا نا ملاؤں تو ایک وقت گزرا ان کے ساتھ وہ زمانہ میری پریکٹس کا بھی تھا وہ بھی تھا تو وہاں جانے سے مزید دعائیں لینی چاہیے دعائیں لینی تو بابا جی نے بیڈے دعائیں شوائیں دی ٹھیک ہے چھیک میں کہا اچھا تو میں نے ان کے زندہ جو اب کرامات کہیں اسے یا کچھ اور کہیں یا ان کی عارض یا ان کی بددعا یا کچھ بھی تو انہوں نے ایک دفعہ عمر شریف جو ایکٹر تھے ہمارے کامیڈین فوت ہو گئے ان سے کہا کہ یار ہمارا ایک شو کر دو تو انہوں نے بابا جی کو انکار کر دیا بری لہجے میں تو بابا جی کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا انہوں نے اس کے دروازے پہ نا لاوریو ٹھیکٹر کے دروازے یوں ایک دو تین ایسے کیا نا تو ہم دیکھ رہے تھے بابا جی کی درائے کہتے ہیں یہ ٹھیکٹر بند کر رہا نہیں آیا میں کہا آپ لوگ کیا کوئی گورنمنٹ میں لگے ہوئے کہتے ہیں نہیں تو میں نے پھر وہ ٹھیکٹر بند ہوتا دیکھا اس لیے کہ یہ بزرور کا انہیں دین جو ہوتے ہیں نا اگر آپ نہیں مانتے تو چلو نا مانو تمہیں نقصان ہی ہو سکتا ہے فیدہ تو نہیں ہو سکتا ماننے سے فیدہ ہو سکتا ہے تو پھر میں نے وہ وہ بھی دیکھا لاوریو ٹھیکٹر بند ہو گیا پھر میں نے ایک دفعہ بابا جی کو پیر کاکی تار کو ٹی وی پہ دیکھا تو وہ تارک عزیز کے ساتھ انہا الجے ہوئے تھے وہ تارک عزیز کہہ رہا یہ تو بات بہت ٹھیک ہے لیکن آپ ایسا کرے کہ مجھے میں نہیں کرنا چاہتا آپ کی بزرگوں کی اب ہمیں پاس ٹیم نہیں ہوتا ان کا ایک لہجہ مبتہ رہا تو بابا جی نے کہا یہ نہیں تھوڑا سا ٹیم نکال لو کوئی نہیں وہ نہیں آئے نہیں آئے تو کوئی بات نہیں تو وہ جو سکتی سے جو بولنا تھا نا ان کا ان کے ساتھ تو ان کو ریاکٹ کیا انہوں نے کیا یہ نہیں ٹھیک اچھا نہیں بول رہا یہ تارک عزیز تارک عزیز کو پھر اس نے کہا تم بڑی باپی ہو تو میرا بیڑا غرق کر کے دکھاؤ یہ ہو جاتا نا کس تحس میں آجاتے ہیں لوگ کچھ تو تحس میں آکے نا بہت بھول جاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے کیا کہنا چاہیے تھا وہ لفظ اوڑ پٹانگ سے ادا ہو گئے تو بابا جی کہ نے کہ کہ کوئی بات نہیں تم تم جلدی یہ تمہارا جو ہے نا شور شرابہ ختم ہو جائے گا پھر اس زمانے میں تارک عزیز بین ہو گئے تھے یہ ٹی وی سے کافی عرصہ یہ جب میانواز شریف صاحب پہلے آئے تھے نا پہلے وزیراعظم اس زمانے کی بات بتا رہا پھر وہ پروگرام شجاعت حاشمی بھی کرتا رہا ایسا ہوا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماننے والوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بزرگوں کو یہ مان لوگ نہیں ماننا تو خدا کو ہے لیکن یہ ہے کہ خدا سے مانگی دعا کچھ لوگ عجیب سی عرقے دے کرتے ہیں نہ سمجھ میں بابا جی تو سی اللہ نہ کہو یا تم کہو کہ اللہ کہ جیسے ان پہ رحمت کی ہم پہ بھی رحمت کا یہ تو جائز ہو گیا نا طریقہ ہی آئی تو یہ بڑا وقت گزرا میرا تو آپ مجھے وہ بتا رہے تھے مولا جیٹ کے جو ہاں محمد سرور بٹی صاحب انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا بابا جی میں نہیں آپ کو مانتا ایو میرا گوڑا ہے نا اس پہ نا درد کر کے دکھاؤ یہ میں نے انہوں نے کہا میں کے بٹی صاحب ایسا نہیں کہنا چاہے نہیں 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 وہ تنہی کیا تلق کلامی ہوگی ان کی تو بابا جی کہہ رہے گے نہیں اگر درد ہے تو وہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں اور صحیح بندے کو میں خراب نہیں کر سکتا یہ بزروں کو کام ہوتا ہے بڑے آلا آدمی تھا وہ پیر کاکی اس لیے کہتے تھے ان کا پورا نام تھا پیر کاکی تاڑ وہ تاڑ جو ہے نا لفظ وہ ہے کسی کو جاننا سمجھنا کہ جاؤ اسے تاڑو جاؤ اسے دیکھو دیکھو تمہیں کیا ملے گا وہ معرفت ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آسکتے یہ ایک خاص زبان ہے ولیوں کی درویشوں کی اچھے آدمی تھے پیر کاکی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا لوگوں اکل آئی ہے سمجھ آئی ہے لوگ انہیں معذبی ہو گئے لوگوں نے برے کام چھوڑ دی وہ میرے سامنے کی بات ہے بزارے اس طرح بھی بہت سے لڑکیوں کی شادیاں کروا دی انہوں نے انہیں پوچھا کیا کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کہ کون آتا ہے تمہارے پاہ فلاں فلاں انہیں کہا اچھا میں دیکھوں گا ملے دو انہیں کہا یہ تمہیں اچھی لگتی ہے لڑکی اے اپنے آپ کو صاف کر چالیس کا پکڑ ہاتھ جا جا کر نکاح کر جا کر شادی کر لے تو بہت سے لوگوں کی شادیاں بھی پیر کاکی تار نے کروائی ان کی جو جن کو ماننے والے تھے پیر کاکی ادھر ہنڈیا میں جو ہیں ان کی لڑی سے وہ متاثر یا ان کے شگردوں میں سے یا ان کو ماننے والے اس طرح سے تھا تو ہم تو ڈرکتے وہی بات نہیں کرتے تھے کہ کوئی غلط بات نہ ادا ہو جائے ہمیں جس کا علم نہ ہو تو ادھر پاکستان میں کوئی ایکٹر ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا محمد قوی صاحب انتقال ہو گیا اللہ انہیں جنرل سیپ کرے ایک کامڈی ٹرین تھی ہم گئے تھے انگلینڈ میں ریشما تھی اس میں وہ بھی تھی اور چکوری بیگم بھی تھی موسیر شاہین بھی تھی مہناز بھی تھی اب شاہ بیگم جو گلوکارہ وہ بھی تھی میں بھی تھا اشر مکیت اشر مکیت پاکستانی ایک سنگر تھے ساجہ دلی تھے اور جمیل فقری وہ بھی ہمارے ساتھ تھے تو ان ایکٹر سے بابا جی ملتے ہوتے تھے ہاں سب کو کیا کرتے ہوتے تھے بابا جی میں انہیں کی انہیں کی تللک آدھی بڑے تھے بڑے تللک جہاں بھی گیاں تو وہ لوگوں نے پیانا ہر سال میں جاتا تھا ان کے بزرگوں کے عرش پہ پھر ان کے انتقال کے بعد لیلہ شریف جو بنایا ہے ان کا ایک بڑا خوبصورت دربا وہ ہاں بھی گئے ہیں کوالیوں کیوں گانے کا ہے جو ہمارا نے لیکن وہ ہم نے کیا تو بات کرنے کا مطلب یہی ہے اور مقصد بھی یہی ہے کہ اچھے لوگوں میں بیٹھا ہوں گے تو اچھو جگلہ ہی قسم میں بڑے میں بیٹھا ہوگے تو بڑے ہو جاؤ گے بڑے لوگوں سے یہاں جب آئے تھے یہاں پہلی دفعہ آگے یہاں بیٹھے ہیں تو کہہ لیں کھانا مگوا ہو چار طرح کا میں نے کہا پتہ نہیں وہ نے کھانا ہے مگوا لیا میں نے پتہ نہیں کون ہے یہ تو اس کو بعد چار آدمی مگوا لیا ہے چار آدمیوں کو کھانا کھلا ہو کھلا دیا پھر انہیں کہا کہ دو نفل نہ ادا کرو استغفار کے میں کہا کیا کرنا ہے کہ ساری زندگی میں جو گزر گئی ہے اس کی معافی مانگ نہیں تاکہ پرانے گناہ تو صاف ہوں آگے سے توبہ کرو یعنی وہ ایک اچھا آدمی تھا وہ لوگوں کو آپ کے سامنے بابا جی نے دعا بھی کروائی کسی کو معاف کرنے کا بھی کہتے تھے یہ کہتے تھے ماف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو کہتا ہے یہ اندھا بابا جی کہتے تھے یہاں سے لے کے نا بندہ دو ٹوٹے ہوتے ہیں معاف کرنے والے کے اندر سے چر جاتا ہے بندہ کیونکہ اندر جو انسان ہے نا وہ انتقامی وہ جو سسٹم اس میں ہے انسان کے اندر ایک فطر تھا اس کی تو وہ کہتے تھے پہلے اس کو ٹھیک کرو پھر انہوں بابا جی کہا یہ بھی کام تھا دیکھو میں نہیں کہتا ہوں کہ بابا جی کو مان لو میں کہہ رہا ہوں اللہ کو مانو یہ دیکھو کہ خدا کی رحمت کہاں کہاں ہوئی ہے اللہ ان پہ رحمت کی ہم پہ بھی کرو یہ ہے دعا اصل ماننے والی تو یہ جو ڈول بجانے تو چرسیں بھی نہیں تھے یہ نہیں کام یہ اسلام کی یہ شکل نہیں ہے بابا جی کہتے تھے پیر کاکیتار کہ آنکھ زبان اور یہ اندر دل اس کو ایک کر لو کبھی نقصان نہیں ہوگا اب یہ ہمارے یہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کہہ رہا یہ کچھ ہو رہا وہ ایک نہیں ہو رہا اندر کچھ کہہ رہا باہر کچھ ہو رہا تو پھر نقصان ہی ہونا ہے یعنی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ بھاٹی جاتے تھے بابا جی سنگریہ بابی میں ادھر جاتا تھا بھاٹی گیٹ آہ پائلٹ ہوتل کے باہر بیٹھتے تھے وہ وہاں آرٹس بیٹھتے تھے نسرد فتالی خان سام بیٹھتے تھے ان سے بھی ملتے تھے میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کو دیکھا ہے تو کسی کا کوئی ایسے بھی دیکھے جنہوں نے اپنے مسئلے شیئر کی ہو بابا جی سے پھر وہ کام ان کا ہو گیا وہ شیئر کرتے تھے وہ ایک ہی کام کرتے تھے وہ کہتے تھے پہلے آپ اپنے یہ تین چیزیں کر کے آؤ پھر تمہارے لئے دعا کریں گے تو جو آرزو کوئی لے کے آتا تھا کہ ہماری یہ بات سب سے پہلے کہتے ہیں اوپر دیکھو کرنے والا وہ ہے دعا کا حکم تو ہر بندے کو آ رہے ہیں تو میں دعا کرو یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی مشکل پشان ہوں نہیں نہیں میں راستہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ معاف کرنے کا راستہ یوں ہے اور رحمت کا راستہ یوں ہے وہ قبر پرستی سے بھی برا مناتے تھے ان کے قبر والوں سے سیکھو جو انہوں نے کیا وہ کرنے کی کوشش کرو تم ان کی ٹانگیں پکڑ لیتے ہو یہ نہیں ہے یہ شرک ہو جائے گا ایسا نہیں کرنا بزرگان دین جتنے ہیں یہ اچھے اچھے کام کر کے گئے نماز پڑی روزہ رکھا سب کو حدیعت کی وہ تو تم کرتے نہیں ہو تمہیں جاتے ہو شارٹ کٹ کے طرف کہ بابا جی تو اسی ساڑی سائیکل کو آج گئی بابا جی اللہ ایسا نہیں ہونا اللہ کو کہنا ہے کہ اللہ کسی کی ڈیوٹی لگا دے یا اللہ میرے فلان اقصان ہے اللہ میرا پورا کرا دے کرنے والی تو خدا کی ذات ہے یہ ان کا ایک سبق تھا جو ہم نے بڑا سکھا تو جیسے میں نے ایکٹروں کی بات بتائی نہیں تو یہ جو چودری شجاعت حسین گجرات والے تو پھر میں آپ کو وہ بھی سنیاتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے تلقات کوئی بندہ بچے ہی نہیں ان کے ساتھ سب کے ساتھ پیار محبت تو میں نے ایک دفعہ چودری شجاعت حسین صاحب سے میں نے پوچھا میں کہا سنائے جی کیا اللہ آپ کے ٹھیک ہے تو میں کہا یہاں ہمارے بابای پیر کاکی تار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاکی ہیں نہیں ان کو تارے ہو کس نہ تارو اور سمجھو ان کو تارنے کا پنجابی کا مطلب کچھ ہو رہا ہے گرمکی میں ہو رہا ہے تارنے کیا ہے ان کو سمجھو ان سے ظلم مت کرو ان کو تکلیفیں مت دو ٹھیک ہے ان کو تارو اس طرح سے تارو کہ ان کو تمہارے سے خوف جاتا رہے یہ کام تو چودری شجاعت حسین صاحب سے کہنا ہے کہ پیر کاکی تار صاحب تو وہ کہہ رہے ہیں ان کی آواز صاحب سے ملا اچھے بندے اچھے بندے میں کہا جوئی صاحب انہوں نے کبھی آپ کو کچھ مانگا کچھ چندہ بندہ کہ انہوں نے ہم سے کیا مانگ رہا ہم ان سے عرضو رکھتے کچھ مل جائے وہ تو آپ بڑے بندے پہلے سا ملے تو کوئی سینسی لا تھربے کی گاڑی تھی جس میں وہ بیٹھے ہوئے وہ تو آپ بڑے میر تھے انہوں نے کیا مانگ نہیں میں کہا جوئی صاحب تو سی ٹھیک کہہ رہے تو میں کیا وہ کہا یہ مانگ رہا تھا یہ مانگ رہا تھا اللہ کے پاس پیسے تیلیوری لوگ تھے اور ان کی ڈیوٹی تھی ان کی ڈیوٹی دیوٹی پہ نہیں کہا رہے تھے یہ جو لوگوں تھے نا بزرگ یہ اصل میں اپنے پیروں کی اپنے بڑوں کی بات کو سنتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں وہ ڈیوٹی ادا کرتے ہیں کئی دفعہ میں نے کہا بابا جی بزارے اس نے میں پھرتے رہتے ہیں کہتا ہے میں اپنے اصلاح کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا کہتا ہے جہاں میری ڈیوٹی لگ گئی انہیں کہا یہاں کے لوگوں کو بتانا ہے تو وہاں کے بہت سے لوگ ڈنڈے لے کے ڈونڈ رہے تھے ان کو کہ ہماری بچیوں کی شادیاں کرا دی ہوں چلی یہاں سے چلی ہمیں نقصان کر دی اور وہ وہ اصل میں نیکی کا ایک سمبل تھے وہیں بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا بہت بہت کچھ کیا وہ پھلہ ہی کر بھلہ ہی کیا شرک والے کام نہیں کرتا تیر کہتا ہے قرآن پڑھو نماز پڑھو بابے تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہاں بابوں سے سیکھو یہ جو حضرت داتا گنج بسرکا جیسے ہم کہتے ہیں نا تو انہوں نے بھی اگر یہاں دودھ کی شبیہ لگتی تو بابا جی کہا کوئی ہوتل نہیں تھا نہ ان کو دودھ چاہیے تھا نہیں ان کا حلال رزق حلال لوگوں میں تقسیم کرو بزرگوں کی بات ہم بتا کیوں کیوں نہیں کرتے پوری نہیں کر سکتے کیونکہ مشکل ہے ذرا مشکل اس لئے ہم سوتے ہیں کہ بابے دی لات پھار لو تو انہوں نے مالشکل بابا ہی توڑ نہیں اس طرح نہیں ہونا وہ کہنے پھر آپ نے اس کو فالو کیا ہاں نہیں انہوں نے جب بھی کہا کہ میں نے کہا درامے پر پیسے بڑے کام ملتے ہیں انہیں کہا چلو تمہارے کام پیسے کے وجہ سے بچے خوش ہیں میں نے کہا بچے بڑے خوش ہیں ہمارے درامے میں اس میں میرا کریکٹر تھا عمرو یار کا تو وہ بڑا مشہور تھا کہ وہ پانی کی پسٹول چلاتا ہے یہاں یہاں چلاتا ہے لیکن وہ خوش اس قطار سے تھے کہ اگر تمہیں نہیں مل رہا کچھ تو وہ بھی خدا کی مرضی ہے مل رہا ہے وہ بھی خدا کی مرضی ہے تو وہ ہمیں ہمیشہ منع کرتے تھے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بابے دے دیں گے میں دے دوں گا تمہیں کچھ نہیں نہیں دینا اللہ نے ہے اللہ کی طرف دیکھو دیکھو نا جیسے یہ کلمہ لکھا ہے میرے عافظ میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ لا الہ اللہ محمد رسول مطلب ہے نہیں کوئی اللہ کی سوار اللہ کی سوار کوئی محمود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ تو یہاں ختم ہو جاتا ہے نہیں کوئی سارے ایک کائنات آگئی اللہ کے سوا کوئی نہیں اور جو بزرگان دین ہے یہ تو تمہیں سبق دیتے مانسٹر ہوتا ہے جیسے وہ سکھاتا ہے تمہیں یہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا پھر بی اے پھر ایم میں پھر ڈگرییں ملتی ہیں مطلب کیا ہے راستے سے بٹک وہ گئے ہیں حصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ یارم نماز بھی نہ پڑھا نیک کام بھی نہ کرا خیرات میں صدقہ بھی نہ دیں اسلام ایک طریقہ ہے یہ بابا جی نے سکھا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقوق العباد اس میں وہ نفرتیں بھی کر رہے ہیں غصے بھی کر رہے ہیں اور بلکہ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے فسے ہوئے دیکھا ہے جو خود بہت نیک ہوتے ہیں یا خود جو ہے وہ سوشل ورک بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسی چیز کا انہوں نے بچ بنایا ہوتا ہے اور وہ غصہ ہوتا ہے اس نے مجھے تھینکیو نہیں کیا اس نے مجھے اچھا نہیں سمجھا اس نے میری تعریف نہیں کی تو کیا بابا جی کے پاس بھی ایسے لوگ آتے تھے تو اس کا حل کیا بتاتے تھے نہیں نہیں وہ حل یہی بتاتے تھے میں جب گیا ہوں کسور بھی گیا ہوں میں لیلہ بھی گیا ہوں ہی آتے ان دنوں میں تو کسی نے آکے کر ان کے پاؤں کو شونے کی یا دبانے کی ضرور کی تو انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہیں کر رہا چھوڑو ادھر بیٹھو اور اللہ اکبر کہو سب سے پہلے یہی ہے سب سے پہلے یہ وہ نظر نیاز تو کھلانے والے تھے کھانے والے نہیں تھے بابای وہاں دیکھا تو بڑا کچھ ان کے پاس تھا ان کے بیٹوں کی بابا جی کے کانے تھیں ٹھیکے تھے ان کے نمک کی ہاں بڑے وہ پیسے والے تھے وہ دے کے بہی تھے تھے ہمیں جب بھی گئے ہیں میرے گروپ کے بہت سرے لوگ ما جی یہ ساؤنڈ چلاتا ہے لڑکا اس نے کوئی پیسے دی ہیں تین دن ہم رہتے تھے وہاں پہ تو دینے والے تھے بابا تو ہمیں دے جاؤ کوئی نہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ایک دفعہ شمسہ شمسہ کامل ہے سوریہ خانم اور میں تھے تو انہوں نے کہا جی ہم تو پیسے لیں گے انہوں نے کہا لے لو پیسے تو جب وہاں گئے تو وہ ڈر گئے انہوں نے کہا نہیں ہم سے پیسے نہیں لے پھر ان کو وہاں سے انعام بہت ملا انہوں نے کہا جتنے تم چاہتے تھے اتنے مل گئے انہوں نے نہیں اور تو کوئی سو گناہ زیادہ مل گئے ہیں تو پتہ کیا خموش رہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے مانگ لینے سے تو اپنے قیمت مانگ لینا آپ نے تو ہم نے یہ دیکھا ان کو بڑا کچھ کرتے ہیں ان کے جو مرید تھے نا وہ بھی شرک سے ہٹ دیتے ہیں اور وہ قبر پرست ہوتے ہیں نا جو لوگ ان کو منع کرتے ہیں نا اللہ کی طرف دیکھو میں ایک دفعہ بہت زیادہ بھی مار ہو گئے دلے گئے تو وہاں ان کے جو بابا جی تھے ان کے بڑے تو وہ حیات تھے ان کے مزار تھا بسور میں تو اللہ ان کو تندرست کر اور میں دیکھ رہا تھا کہ بابا جی کیا کریں اور ایک کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں قیامت کے روز شرمندہ نہ ہو جاؤں کہ میں نے تیسے دعا کی یعنی اللہ سے ہی ہے سارا کچھ اور جو ہم ادھر ادھر بھڑکتے پھرتے ہیں نا یہ قرآن سے دور ہیں اسلام سے دور ہیں اس لیے ہم ایسی حرکات میں گسے ہوئے ہیں نظر نیاز دمال نہ ڈھول بچ گئی ہے دمال تو بابا جی پھی ڈالتے تھے ہوتے تھے لیکن پتہ کیا ہے وہ دمال کیا تھی راضی کرنے بھولے شاہ صاحب کی جو دمال تھی نا وہ مرشد کو راضی کرنے والی تھی وہ جو کہا گیا نا کہ ملانتے مشالی دوئیں ایکو مک لوکوں نے وہ خام انچاننا آپ ہنیرے وچ ہنیرے سے نکالنے کے لیے بزرگوں نے کہا ہے یہ بھی بابا بلے شاہ کا کلام ہے جو کہا ہے تو جو قصور کی درتی ہے وہاں بڑی رحمت وہ فرنکار بھی وہاں بڑے 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 غلام علی خان صاحب پوری دنیا کے استاد قصور سے میڈم نور جہان جی قصور سے یوسف خان ایکٹر قصور سے عزرا جہان قصور سے افشان بیگم قصور سے ہے جی تو بڑے لوگ اختر حسین اکھیاں وہ بہنوی تھے افشان گلوکارہ سنگر کے بہنوی تھے وہ بھی وہاں کے بہت بڑے بڑے نام ان لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں آپ نے بابا جی سے کیا سیکھا ہم نے یہی سیکھا کہ مل جائے تو روزی نہ ملے تو روزہ بسی اب بی بی بابا جی کی کوئی بات جو آپ کو بات بات یاد آتی ہو جس کو آپ ہمیں اکثر یاد آتا ہے کہ جب میں بہت زیادہ تمدروس تھا تو تو کام کرتا تھا اب میں کوئی زیادہ نہیں کرتا تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں جاتا وہاں جا کے حاضری دیتا حاضری دینے سے مراد ہے کہ کسی کسی کی یادوں کو تازہ کر کے بتاتا کہ یا دیکھو انہوں نے یہ کیا ان کی علاقے میں جو ایم پی اے میں نے تھے نا وہ بڑے پیسے دینا چاہتے تھے کہ یا آپ کے مرید ہمیں ووٹ دے ہوں کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا پیسے کی تو لالے دیش نہیں تھی اپنے پاس ہی پیتے تھے ان کے بڑے پاس جو بندہ اس زمانے میں سینٹی لاکھ کی گاڑی میں پھر رہا ہے وہ کسی دو چار ہزار لے دینے والا تھا ہم نے ان کو دیتے دیکھا ہے تو لوگ دیکھیں یہ جو بات میں کر رہا ہوں اصل میں یہ گواہی ہو رہی میری گواہی ہو رہی اللہ کے نزدی جو تم نے دیکھا وہ بتاؤ لوگوں کو کوئی تکلیف ہو یہ یوں ہی کرتے دیکھا یوں کرتے نہیں دیکھا وہاں کسی کو نہیں دیکھا اگر میں تیس پہندیس سال میں دیکھا ہے ادھر آتے جاتا رہا ہوں تو وہ یہ خرابی نہیں دیکھے کسی سے کہہ تم دے دیو ان پہ خدا کی رحمت اس لیے تھی کہ خدا کو کس طرح ماننا چاہیے یہ انہی کو بتا وہی تبلیغ تھی ان کی کوئی اور بابا جی کی یاد کوئی بات بہت ساری باتیں ہوں تھی جو بات میں یاد آتی انہوں نے یہ بھی کیا تھا بے شمار ان پہ رحمتے تھی تو یہ بڑا اچھا ایک فکرہ تھا ان کا نا کہ تم پہلی دفعہ ملو یا پچاسویں دفعہ جس کو ملو مسکرہ کے ملو تاکہ وہ تم سے ایزی بات کر سکے یہ کسی کو ایسے فراؤنیت کی طرف کون ہے کسے ملنا ہے کیا وجہ ہے تو یہ فراؤن کی ایک شکل ہے چھوٹی چھوٹا سا فراؤن بن جاتا ہے دیکھو کسی کا کچھ کوئی نہیں لے لیتا لیکن یہ ہے لوگوں سے عاصف کے بات کرو پیار سے بات کرو بہت کچھ ملتا دینے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ساری مشکلیں جو ہیں وہ مشکل کشا میرا خدا ہی ہے یہ مشکل وہی ٹالتا ہے مسیبہ تکر دیتا ہے تو راحت بھی وہی دیتا ہے تو کوئی نہیں آپ بناو اسے چلاو سن در امان اور دعا کی بھی آپ ہاں وہ جو کیسڈ بھی بربائی تھا انہوں نے نا ہسپیٹل میں جاتے تھے سرویس ہسپیٹل میں تو جا کے کہتے ہیں یہ کیسڈ لے لو تو اسے سنو جہاں تمہیں تکلیف ہاتھ رکھے نرسیں بڑی تھیں ان کے ساتھ ڈاکٹر ٹوٹیاں اٹھائے ہوئے ساتھ ساتھ بھیڑ رہے ہیں کیوں اگر وہ یوں کرنے والے ہوتے ہیں تو کوئی بھی نہ ہوتا وہاں جا کے بھی سمدھے لوگوں کی خدمت کرتے تھے جب بھی دیکھنا جا رہے ہیں بیس ڈاکٹر ساتھ جا رہے ہیں کوئی چالیس نرسیں ہی جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے انہیں کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے یہ جو دعا کرواتے ہیں اور جو حکم کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے تو جس جس نے ان کی بادمانی ان کو فیدائی ہوئے آپ نے کی بھی یہ دعا اللہ پانی وہاں بڑی دعا ہیں وہاں جا دعا ہوتی تھی نا اس میں بھی شامل تھے ہم اس کا کوئی ایکسپیرینس بتایا وہاں نا وہاں سرے لوگ آتے تھے کہ ہمیں یہ تکلیف میرا ایک دوست تھا دوست کیا تھا میرے پاس وہ تین سو روز پر ملازم تھا یہاں پہ وہ گاڑی چلاتا تھا ذات کا گجر تھا اندر اس کا کیسا تھا یہ اللہ جانتا ہے اسے وہ مجھے کہنے لے کہا مجھے لے چلو جی وہاں پہ میں نے کہا کیا کرنا تو میں نے کہا میرے پاس مکان نہیں ہے میں دعا کرنا نہیں اچھا تو وہاں گئے نا تو ایک بزرگ تھے تو وہاں بھی جا کے وہ کہنے لے کہ دعا کرو جی میرے مکان ہو کہو تھے ایک نہیں دو ہو جائیں گے دو جائیں گے تو جب اگلے عرص پہ گئے نا تو وہ دو ہو گئے مکان ہو گئے بھی تھے بلکہ تیسرا بھی وہ خرید رہا تھا لیکن بابا جی مطمئن نہیں تھے ان سے تو کہنے کہ وہ تمہارا دوست ایک ورحی آیا تھا دعا کرنے کے لیے اسے آئندہ نہ لانا میں کہا اچھا کیوں میں کہا کچھ اور کو لیا گیا وہ سود کا کاروبار کرتا ہے کہتا ہے اس لئے تو میں کہا تھا اسے یہاں نہ لانا وہ بندہ ٹھیک نہیں آج وہ بندہ وہ دو تین مکان وہ بھی بک گئے اس کے کیونکہ سود کا کام تھا تھی یہ تو حرام ہے ہائی ہائی تو اللہ نے منع فرمایا اس کے بعد پہ پھر انہوں نے دعا نہیں کی انہوں نے کہا اس کے لیے دعا نہیں کرنے یہ تو گندے کام کرتا ہے اچھا کام کرے تو اس کے لیے دعا کریں آج وہ بندہ مکان بھی بک گئے اس کے خود بھی تنگ ہوا اللہ کی نافرمانی بزورک جو کہہ رہا ہوتا نا وہ اصل میں طریقے سے اللہ کی ہی بڑھائی بیان کر رہا ہوتا ہے دیکھو جنہوں نے نیک کام کیے تو وہ تو جنت میں ہیں سیدھی سے بات تو جو فضول میں ایسے دیگیں پکا کے دو لونی تھی کہ مٹھی پکا کے تھے چلی میرا کام یہ نہیں اس کے کلاب دے نہیں نہیں جو طریقہ وہاں پڑھو قرآن عمل کرو نماز پڑھو نماز سمجھو لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو ترجمہ ہی نہیں آتا اگر وہ سیکھ لیں تو بہتر ہو جائے گا تو روزے رکھ لیے دھاڑی رکھ لی بہن کی زمین پہ قبضہ کر کے حصہ نہیں دیا نہ ماں کو دیا نہ بہنوں کو دیا مرنا نہیں کن کے لیے کن کے لیے کر رہا ہے بندہ تو مطلب یہ ہمیں سمجھاتے تھے وہ پیر کا کی تار نے ہمیشہ اللہ کی بڑھائی کی بزرگانے دین کو یہ بتایا کہ یہ عمل کر کے ہے ان پہ رحمت ہے عمل کرو تم بھی تو کہاں نا علامہ اکمال صاحب نے عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی تو یہ جنت کا معنی ہے تو ایسے لوگوں کی باتیں سنو سنو اور اس پہ عمل کرو کیونکہ یہ شرک نہیں کرتے یہ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں وہ جو کہہ رہا نا عمران خان یاکن عبدو یاکن ہستائیں تے ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور دنیا ہے بھی اتنی عمران خان صاحب کے ساتھ انگلینڈ میں امریکہ میں حسبتال کے لیے نصر صاحب اقبال بانو جی عارف لوار دلدار پیز بھٹی ہم سب لوگ چندہ ایک کٹھا کرتے تھے تو چلو یہ عمل کسی کے فیدے کے لیے ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے ٹھیک ہے نا تو سندس یہ آپ کا آنانہ اچھا رہا کہ چلو آج ہم نے آپس میں بات بھی کی وہ بات کی جن کا خبر ہی نہیں لوگوں کو انٹریویو کرتے ہیں جی نشار بٹ کام نہیں کر غریب ہے چلے کائے کا غریب ہے میں خود دینے والا ہوں ایک انٹریویو وہ تھا اس میں میں نے کہا تھا میں نے کہا ایسا بات مت کرو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اگر خوشحالی وہ بھی دے گا تنگی وہ بھی اس کا نظام ہے اپنائی سلام بابا جی کو آپ کوئی کلام بھی سناتے ہوتے تھے کلام نہیں وہ سنتے بہت تھے اصل میں میاں محمد بخش کا کلام سنتے تھے تو اگر بابا جی کا کوئی فیوریٹ کلام آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت سنتے تھے جیسے بابی بلے شاہ سید کا کلام بھی سنتے تھے اور شاہ اپنا شاہ محمد گھونس کو بڑا پیار کرتے تھے کیونکہ وہ سید تھے ان کا ان کا بھی بڑا نام لیتے تھے اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ بابی بلے شاہ کا اگر کلام انہوں نے کہا ہے تو سننے کے لیے کسی سنگر کو بھی کہا کوالو بھی بڑے گئے ہیں کوئی میرے خیال بڑا فنکارہ سا رہا ہی نہیں سرائیہ ملتانی کا ریک بہت بڑی آٹیس ہوئی بہت بڑی ہاں نیشنل یواری آفتار ملتان کی ہیں ان کی بیٹی ہے راحت بانو وہ بھی میں نے دیکھا ان کو وہی وہاں پہ ان کے ماننے والے بڑے تھے کیونکہ بابا جی وہ بابا جی نہیں تھے جو کوئی گلے پر رہنے پہلے نہیں نہیں خدا کی قسم آپ لوگوں کو دیکھتا ہے میں نے دیکھا ہے دیتے ہوئے دیکھ دیتے ہوئے لیتا ہوئے میں نے دیکھا تو میں نے دیکھتا ملہ سجا ہوئا ہے کوئی چندہ کوئی ضرورت نہیں قوال ہر قسم کا قوال وہاں گیا بڑی سے بڑی ایکٹر وہاں گئی ہیں بڑی سے بڑا سنگر گیا قوال گیا ہے کوئی ایسا نظر نہیں آرہا جسے جانا چاہیے تھا نہیں تو نہیں جا سکتا نہیں گئے ہیں سارے جس کو کہا ہے وہ بھی گیا ہے سمینہ اقبال ہمارے ایک بڑی اچھی گلو کارا ہے وہ بھی گئی ہیں تو بدردار بدر میاں داد ہاں جی وہ بھی گئے ہیں جی شیر میاں داد وہ بھی گئے ہیں جی بڑے ہی حامد علی خان صاحب وہ بھی بڑے گئے ہیں اور یہ ایک تھے بھاگ قوال ہیں وہ بھی گئے وہاں پہ تو بڑی شان انہوں نے بڑھائی لوگوں کی لوگوں سے لوگوں کو بڑا سبق دیا اور جن جنہوں نے ان کا سبق کا حاصل کیا ہے ان پہ خدا کی رحمت دیکھی آج تک ماننے والوں کو یہ اصل میں نا کسی کو ماننا جہاز ماننا وہ بڑا فیدی بند ہے تو ان سے مل کے ان کی صوبت میں رہ کے ہمیں تو بڑا کچھ نصیب ہوا بڑا سبر ہوا ہے جی ورنہ بندہ سوچتا ہے اس کی گاڑی میرے پاس گاڑی نہیں ہے اس کا گھا رہا ہے تو یہ سب کچھ تو اللہ نے دیا تو کیسے دیا سبر وہ جو قرآن کی قائط ہے نا وَالْأَصَرْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسَرْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَا صَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَا صَوْبِ السَّبْر تو اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو سبر کرنا چاہیئے ہوتا رہے گا ٹھیک ہے ایک کلام تھا بڑا پسند تھا بچ بلیا اُنا تو بچ بلیا اُنا تو جیڑے چک چک کر انسلام تِنے شاہوہ تِنے شاہوہ مار دیا چیتا باز کمان جب تک یہ جھکیں گے نہیں نا چیتا جھکتا ہے تباہر کرتا ہے تیر بھی جھکتا ہے تباہر کرتا ہے چیتا باز باز جو وہ بھی جھکتا ہے چیتا باز کمان یعنی یہ بھی ہدایت تھی انہوں کے کہ بندہ کوئی بڑا چکچے پاہ مسکین یہ بنیا تو بیج میں پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہا ہو ہم انہوں کی کیا بڑا بڑا سبق دیا انہوں نے تو یہ سبق ہی ہے تو اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جیسے فنکاروں نے بہت کچھ وصول کیا وہاں سے وصول کیا کیا ہے سبق سبق جو دیا ہے وہ فیدے گئی ہوئے سب تو آپ جب جائیں گے نا قصور میں بھی وہاں جب جا کر دیکھیں گے وہاں کے علاقے کے لوگ کہیں گے یہاں رہا یہاں ایک ایسے بزرگوئے ہیں جو اللہ کا پیغام دیتے تھے قرآن کا پیغام نماز کا پیغام یہ خوبی ہم نے ہے ان میں دیکھی اور کون سیکٹرٹ تھے آپ کے ساتھ جو ان کے قریب تھے دیکھیں جی ساری ہو گیا ہیں تقریبا کوئی بچائی نہیں ہے سا جیسے وقت زیادہ گزار وہ اصل میں نا سال کے بعد ان کے مرشد خانے میں جو عرص ہوتا تھا نا وہ جن کو حکم کرتے تھے جیسے سوریہ ملتانی گر جی بانوں جو ہیں ان کی راحت بانوں بیٹی وہ بھی گئیں میں بھی گیا عمد علی خان بھی وہاں گیا شیرمی آداد بھی گیا بڑے بڑے سارے لوگ تھے کوئی یاد نہیں کون سا نہیں گیا تو سب لوگ ان سے پیار کرتے تھے پیار کی وجہ صرف یہی تھا لوگوں کو کہا بابا جی میرا فلانا کم ہونے میں نہیں کرنا اللہ نہیں کرنا میں صرف دعا کر سکتا ہوں یا اللہ انہیں کا کام کر میں کسی میں تفیل نہیں کہا کہ میں کر دوں گا تو اللہ کر دے گا میں اللہ کو کہوں ان کے خلاف چلتے اللہ نے کرنا ہے میں بھی دعا کرتا ہوں تو بھی دعا کر تو دات حضور بہت جاتے تھے اللہ کے ولیوں کے دربار میں ہم نے دیکھا انہوں کو بڑا ایسے لوگ بڑے کام ہوئے بلکہ ہوئے ہی نہیں ہم نے تو بابے دیکھیں چندہ کٹھا کرنے والے پیسے مانگنے والے چادنے لینے والے لیکن سکھی دیکھا ہم نے پیسے والا سکھی یعنی کسی کے مدد کرنے والا یہاں یہاں بہت تفاہ انہوں نے کہا لہور میں آنا ہے تو میرے پاس ضرور آنا ہے کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی ادھر جا رہا تھا میں ادھر جا رہا تھا میں وہاں ہو کے آیا ہوں وہاں جانا ہے میں نے تو ہم کہہ رہے تھے ٹھیک ہے جو آبا جی تو ہم چاہتا نہیں کرتے تھے بات کہیں موٹنا خراب ہو جائے انہوں کا لیکن وہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہاں وہ جو کہا گیا تو بڑا وہ شیر پسندہ انہوں کو کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں پر یہ جو مسجد ہے نا جو راتے رات میں بن گئی تھی مسجدوں بنالی شبر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بننا سکا ایسے شیر بڑا سنا کرتے تھے کہتے ہیں اس میں بڑی راز ہیں علامہ اقبال کی بڑی عزت کرتے تھے کہتے ہیں وہ درویش ہے وہ بہت بڑا درویش ہے فلی آدمی ہوا ہے وہ انہوں نے کہا دیکھو تو اسے کیا کیا وہ لکھ گیا ہے وہ سارا کچھ پورا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ خدا کی رحمت تھی اس کے اوپر جو اس نے خواب دیکھا پاکستان کا تو آج ہم ازاد ہے نا تو علامہ اقبال صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے بڑے داتا حضور کو جب بات ہونا ہے تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ کا ولی کیسا ہے آج آج وہاں رات کو سو بجے چلی آؤ تو آپ کو کچھ بھی مانگے ہوں وہ جا کے روٹی تھے نہیں میں نے یہ کھانا ہے وہاں سے کھا کے آؤ کہ بھوکا کبھی کوئی نہیں آیا داتا حضور کی مزار کی طرف سے وہاں خیرات اصل میں ایک بات بڑی کرتے تھے کہ وہاں دے کے آؤ اگر تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے تو کھالو منع کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو پھر نہیں کھانا نیاز نیاز کے نام پہ تبرک کے نام پہ ایسا نہیں کرنا پھر اگر پیسے ہیں تو دے کے آؤ نہیں ہے تو جو وہاں دیا جا رہا ہے وہ تمہارا ہے تو یہی سبق ہے اصل میں دین یہی سبق ہے پیسے یہ میں ڈالے میں تو ٹوپی اتھار کے پاس یہ نیاز نہیں ہو دیں وہ کہتے ہیں جب پیسے تمہاری جیم میں ہے تو پھر کھاؤ کیونکہ یہ یہ حصہ ہے یتیموں غریبوں مسکینوں مسافروں کا لچاروں کا ان کا ہے تو ان کا حصہ تم نہ کھا جانا یہ تھے وہ بزرگ تو یہ کہاں یہ تو مسجد میں بھی بات نہیں بتائی جاتے تو ریل پارک میں ان کا دفتر تھا تو بابا جی آئے نا تو جیزن فلم لگنی ہے وہ تین دفتر میں لوگ فری ٹکٹ لی آتے ہیں کہ ہم نے دیکھنی فلم بلندی تو جوید فاظر اس کے انٹریکٹر تھے تو یہ فلم سنو برسن میں لگنی تھی تو یہ تین بجے لگنی تھی تو دو بجے بابا جی اس کے دروازے کے سامنے کھڑے تو سلام بٹر اس نے تھوڑی سی بات خلا کی کر دیتے ہیں لوگ تو چلو چلو جاو ریل رہنے کھڑا چلو چلو تو یہ کوئی فلم لے دیکھنے والے بھوزرک تھے ایسی چندری لی بھی یہ یہ ہن کی سمجھیاں یاد میں ہم لیتے ہیں ہن سمجھے ہن ملتے ہیں چلو ان کی یاد ہمارے پاڑ تو کہنے پی چلو چلو بابا جی تو بابا جی اگر پاس کوٹی ہوتی تھی سوٹی بات کرنے تو دفتر پیسے کیا دعا کرتے ہیں تمہارے لئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ در نا دعا کرو گے تک ہی ہو جائے گا سلام بات آج بھی زندہ ہے وہ اس کے بڑے بائی کا نام ہے میدین حافظ میدین ادھر گنبرک والا وہ جاو لکھ نے جو پارٹی بنائی تھی نا اس کو وہی کو ٹیوٹ بھی لائے تو فلم ملندی کے لیے کہہ رہے ہیں یہ ریما کی پہلی فلم شان کی پہلی جاو جی جاؤ نکلو جاتھوں ان کے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے ان کو پتہ نہیں تھا بابا جی کا تو کہنے لگے جاو جی نا دعا کرنا کہتے ہیں نہیں تو ہن میرے لیے دعا کریں گے تو شاروبار کرتے ہو فلم بنائی ہے اچھی جائے اللہ لیکن ایک بات کہا کہ جا رہا ہوں ہے یہ دفتر نہیں بند ہوگا یہ ساری بلدنگ بند ہو جائے گی اللہ 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 بلدنگ بند آئی تک بلدنگ جا کے دیکھو وہ اسلام بٹھ رہے گے کہ بلدنگ بڑا ہی چلا گیا آج کل وہ شادی کارڈ بنا رہا ہے کسی جہاں پہ وہ جو بادشاہ تو ہم نے فقیر ہوتا دیکھا باپ اپنے روپو دیکھا ہے جی ہوا تو میری این چیسیس کی لیپن جاتا ہے ہیڑا ہم نے جو کمرے لگتے جانا جو باپ اپنے رہا ہے کمرے آگے ہیں کمرے کیام نہیں گا یہ میں ہوتا ہے ہی شیشی میں تھڑے رہا ہوں جانا ہوں کیونکہ آتے چھوٹے سمجھے وہ صبح پھر میں آئے سو ہوں شیشنم تے کام چے یہ تقریباً 20 سالوں پہ اور بابا کی سے کتنے سال ملے تھے بابا صاحب بابی اور آن میں تقریباً 20 سال تو ملے آسا جو انہاں سے وائڈ داری وائڈ موچ سندھی ٹوپی ہاتھیں چھڑی ہوں اس کے پر میں آئے سو ہوں آپ جاندے سو ہوں پہر میں آسان پر میں آئے سو نا کو پھر وہ جنگیں بے تیام کمرے لگتے سان ہی رامنڈی تو تو سی لالو ہی رامنڈی کسی ٹنک سالی تو شروع ہوں جسی تو پانی آئے ساہ دکھو اندیسی بابی بڑا بوری اخلاف نہیں آگے آج انشاءاللہ کرم ہو جائے گا سارے کمرے آنچوں چکر لانے سارے کمرے آنچوں چکر لانے سارے کمرے آنچوں چکر لانے تقریبا میں کوئی ویک سال کمرے رضاmates ہے کمرے رضا موجودہ سارے کمرے آنچوں کوش learn سارے کمرے سارے کمرے جو ناکے سارے کمرے birds کم سارے کمرے دور رضا ہے تو سارے کمرے دن کنی اپنے اپنے کھان پین باپسی تیا لگے سانوں تو درنسلہ دینی کہ بھی حالیات تو سی نہیں جانا تی بابیوری بڑے اچھے سان جو بہت بندے جارے سان لاؤں بابیور راندے مرید سان تو جو دو بھی جتا ہو جانا انہاں دعا دے کے نکلنا تو انہاں کام اچھی ہو جانا کہ پلا ہم آسو جان کم سن کوئی اونا چاہی سی گالی نہیں کچی تو جتے بھی بیند سان اونار سائی حوار صاحب پھر شوکتے مبئیوری بھی بتناک پھر شوکتے تل those days مبئیوری بھی بتاک پھر شوکتے کوяни س рынہ ترینی ہے بفر آپ سمرا طوال کے درم cerca جارے س poquitoڑا رکھوج کوائی ساں آدی خوں پڑے کیساب دوریós بعد ہے اچھے ری حرامرلی والدہ سلام پھر پھر مجھوسے تو اب بابیوری اچھے ریغف عام پھر ہوتے جان Smart جو جو اور ٹیام لگنے اور تانکلوجیاں بابیوری آگے ہونے دی گالچی ہار بانے گلاب دی کہ بابا جی اتھے بیٹھو دو منڈا سی بیٹھو سارے کمریاں دو دو منڈا بے کی تی پھر بابیوری باب پچاندے تھا تی اچھی تی اونا دا اے وقت بیکیا بابیوری آندا کیونکہ اسی کشور بھی جاندی رہن دی رہن دی رہن دی رہن کہ جو انہیں نے سانو کوئی بھی اپنے بچیاں ترہا سانو پیار کیتا ہے کہ سی مصنون کوئی تھے تنگی کو کچھ نہیں سانو خواہ بھی رہنے تین ٹیام دا کھانا بھی دے رہنے پہلے تی سی گئے یہاں سانو کہاں دی کہ جاؤ جی اور ایک نیازیوں داشت ہو تھی اور ڈریور کارا ہیا جاؤ یہاں فلوتا خواہ کے لیا بچیاں وہ سانو فلوتے فلوتے خواہ کے پھر اسی کام کرنا سانو خواہ کے لیا بچیاں اچھا ادھر ٹکسالی بابا جی کسی پولیس ٹیشن بھی جاتے تھے وہاں پہ لکھ کے آتے تھے کہ آپ یہ ہوگا یہ ہوگا سانو خوہ کے لیے تو ٹیوی ٹھانے ہیں کہ سانو خوہ بچیاں کرنے ایسuppو ٹصف اگر ملے کے ملاقات مجھے اس پر عارت کا زیادہ ہوا کیا بکنم میںیام کیا بارہ سال تیارہ سال میں شوش محبت سے زیادہ میں گریبی تھا جاتا ہی ہو سہتا ہوں شیشجر سے میرے آتے چند ہوا سہاں میں اتبا حکم ہوتا ہوں اب سے جاتا ہوا کرتا ہوں فیر ملاقات والا ایک سب آہی ہے۔ آہ ہای ہی ہمارے دیواناً ہمارے میں نے آہی ہے کہ میں نے ایک سب آہی ہے۔ فیر میری کسور بھی ملاقات ہوا تو یہاں گئی۔ پھر موضوع جنہیں بھی اتھو میلے ہوئے ہیں وہ میں ہی کہتے ہیں۔ کہ جیتے جیتے ہی چکے تھے ، جیتے ہی چیزی ہی تھے ، جیتے ہی کسور تھے۔ اللہ انہیں بارسانوں میں فون کرنا ہے تو بارسانوں میں بھی جو رہا ہی تھے۔ کلی لے بھی جلاؤ سائیں ہاپر ہی گیا ایک دین اوڈی ٹوٹیوں دیسی ایک دین شوکتیں لیتی تو مہجریا بھی بندہ کیانا راج کیا ہے پکھانی ہے سارے اینک پیسی ریزگ لیا ہے کہ انہاں سارا کچھ پورا ہو گئی کہ انہاں کرم سی بابی ہو رہاں تھی سارے منلہ لیسان تو انہاں نے جو بھی بیٹھے دعا کیتینا پوری ہو گئی اچھے ٹی بی تھانے کا کیا بتا رہے تھے ٹی بی تھانے چہے کنی دفاہ کرم سارے ہایا کہ انہاں نے ٹھانے چکیری اٹھے جنب پولا سالہ اوہ ماندے سے ٹی بی تھانے بھی جاگ اونہ نے کہ II جانے بندہ نے کہا اچھے ٹی باپی ہو رہاں ہاہ ہوا اور جو لیا اسی ہو خوئی ہو گیا اور اے آئرہ بابی ہو رہاں اچھے نی باہا کہ یہ درویش بنگا ہے اچھے جو کاری ننکرن روک دے نہیں بھی بات دے نہیں کچھ بھی نہیں روک دے ساں اچھا وہ وہاں بیسے کو ریجسٹر بھی ڈھون رہے ہیں پولیس والے کسی سے راپٹہ ہیں جی کس سے ہے نہیں وہ جدے پہلے ہوتے پولیس آلے ہی گیا سانا انہوں تو کئی مار کھاپ گئے ہیں کوئی چھاڑے چھوڑے گئے ہیں انہوں نے افسر ہی سارے نمویاں آگے ہیں انہوں نے ہراملے سے باندھ ہو گئے سارے جتیاں کاروبار شروع ہو گئے ہیں کہ سارے جتیاں دیا دکانا آتے بڑیاں مارکٹا بنیں گے وہ بابی سلطان ہے نا انہوں نے وہ بابی سلطان سے نہیں انہوں نے نہیں ملاکاتی نہیں وہ میرے یہاں تو پہلی کیونکہ میں چھوڑا ہی ہم نے یاد نہیں کہا کہ انہوں نے معلومات نہیں بات سے آگا سی کہ ماں بابیو رہن دیکھیا سی وہ تھے ٹیم کم پرے چھے فیر میں آتے وہ تھے کار بھی جانے جارے ہیں کسور پھر لیلے بھی گئے ہیں جلاشی شیدہ دربار بنے ہیں کیوں میری ٹوٹی بار سے نہ دربار رہا تھا کہ ہی کسی انہوں نے کہ جنہوں نے حاضری ہو نہیں ہے انہوں نے میری ٹوٹی لانی میں سپیکر سونڈ سونڈ لے کے پہنچ جانے ہیں ٹھیک اسلام علیکم اور میرا یہی پیغام ہے بابا جی کے بارے میں جو بات ہوئی وہ یہی کہتے تھے کہ اگر جنت میں جانا ہے سارے کام بھی تم نے کیا ہوں گے ٹوٹی بلٹی بکشے جاؤ گئے شرک نہ کرنا کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لیک نہیں اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی خوشحالی دینے والا نہیں تمہارے پاس اور یہ سبے راز میرے اس پرور دگار کے ہیں جیسے ہم رب العالمین بھی کہتے ہیں میں سب لوگوں کو سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں یار کچھ نہیں کر سکتے حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں کہ سب سے چھوٹی نہیں کی جو کیا ہے کسی نے پوچھا حضرت علی شیر خدا کہنے لگے کیا تم کسی کی طرف دیکھے مسکرہ بھی نہیں سکتے بس وما علینا اللہ البلاہ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وں کو تجھوٹی نہیں کر سکتے ہیں جاہتے ہیں مجھے لگے کسی نے پوچھوٹی نہیں ہے جاہتے ہیں جاہتے ہیں جاہتے ہیں لگی انسان خلق الإنسان س موسیقی